اسلام علیکم ناظرین ویلنگ ٹو پاکسا ویدر یوٹیب چینل اور رحیم جہار خان کے تمام لوگوں خوش حمدید کرتا ہوں آپ کو جہاں پہ تمام ویدر اپ ڈیٹس فری میں مل جاتی ہیں سو آپ نے سبسکرائب کا بٹن لازمی کلک کر دینا ہے اور لائک کا بٹن بھی پریس کر دینا ہے یعنی گرمیوں کے اندر رحیم جہار خان کا موسم بہت زیادہ گرم رہتا ہے جو رحیم جہار خان کی ہے وہ کمنٹس میں مجھے بتائیں گے کہ کتنی گرمی ہوتی ہے یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ پینتالیس ڈگری سے لے کر پچاس ڈگری کے درمیان ٹمپریچر ریکارڈ کیا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ ہے جبکہ سردیوں کے اندر یہاں پہ کم سے کم ٹمپریچر ہے سات سے آٹھ ڈگری ہوتا ہے کوئی زیادہ سردی نہیں ہوتی ہاں صبح اور رات کے وقت یا شام کے اوقات میں تھنڈ ہوتی ہے تھنڈ ظہور ہوتی ہے پر یہاں پہ اگر کمپیرزن کیا جائے تو وہ کم ہوتی ہے یعنی اگر آپ کے پی کے علاقوں کا کمپیرزن کریں یا آپ کشمیر کے علاقوں کا کمپیرزن کریں وہاں پہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے جبکہ یہاں پہ کم سردی ہوتی ہے تو آپ کے جو ایوریڈ ٹمپریچر ہے وہ تقریباً دس ڈگری ہے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ جو ٹمپریچر ہے وہ پچیس ڈگری ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیل ٹمپریچر ہے کوئی نہ زیادہ سردی ہے نہ زیادہ گرمی ہے جو آپ کو فیل ہوگا ٹمپریچر ہے وہ تقریباً پچیس ڈگری ہوگا آپ کے پاس جو ونڈ ہے یعنی ہواوں کی جو سپیڈ ہے وہ تقریباً پانچ کلومیٹر پر ہوا کی سپیڈ سے چلنے والی ہے اس کے علاوہ ہمڈیٹی جو ہے وہ آپ کے پاس تیس پرسنٹ کے قریب ہوگی جو کہ زیادہ نہیں ہے یو وی انڈیکس یعنی سورج کی جو تپش ہے سورج کی جو شوائیں وہ تقریباً تین آئیوریج ہے تین ہی کہہ سکتے ہیں اور یہ موڈریٹ ہے کوئی زیادہ نہیں ہے سو گوڈ نیوز آپ کے لیے کہ آپ کے پاس اگلے چند دن چند ہفتے جو ہیں وہ سکون سے گزر جائیں گے کیونکہ جب گرمیاں شدید ہوتی ہیں تب یہاں پہ سروائیول کافی مشکل ہو جاتا ہے تینکس و آچین دس ویڈیو